نمسکار دوستوں سواگت ہیں آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایڈوکیشن پوائنٹ میں تو پسو پریچارک برتی کے پسو پالن کی ہم بات کر رہے تھے تو پارٹ بی کی ہم ترچہ کر رہے تھے اس میں ہمارے جو ہیں وہ کل پسو عوشدیاں ختم ہو چکی تھی یعنی کل کی کلاس میں ہمارے پسو عوشدیاں جو تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا جو عوشدیاں جو تھی ان کی بارے میں بات ہو چکی تھی ہماری تو آج ہم شروع کرنے والے تھے پسو روگ پسو روگ کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا ہوگا تو چلیے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں پسو روگ سے اور سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے جیوانو جنیت روگ سے سٹارٹ کریں گے اور اس میں جو جو ہم آج روگ پڑھیں گے ان کی لاشٹ میں پرشن کر لیں گے تاکہ ہمارا اور ٹوپک اچھے سے کلیر ہو جائے بات کرتے ہیں پہلے جیوانو جنیت روگ کی جیوانو جنیت روگ میں پسٹ روگ کون جیوانو جنیت روگ سے ہوتا ہے بیشلس انتریس chorак bienangers روگ ہے کہ تیجی سے اور لمبے صحتر میں فیلتا ہے یعنی کہ تیجی سے پھیلنے والا روگ ہیں جلدی بہت جلدی پھیلتا ہے پیرا ایکیو ڈروگ بھی کہتے ہیں پیرا ایکیو ڈروگ آگے پڑھیں گے اس کے بارے پیرا بھی کہتے ہیں اس کو تیجی سے پھیلتا ہیں اور کہ różی اجلے بات کرتے ہیں تو اگلے میں اس میں کیا ہے اس میں ملکس کی بات کرتے ہیں لکسن کی بات کرتے ہیں اس میں ناک کان اور یونی ناک کان گودہ اور انہی کی جو پراکرتک بڑھتے ہیں پع irgendwقل میں پراکرتک چھدر پائی جاتے ہیں پسوم ہے اس میں سے رکھت استرون ہوتا ہے رکھت گہرے بھورے اور کالے رنگ کے رنگ رکت ملک کی سترون ہوتا ہے پراکرتک چھدروں سے یہ ایک ایمپورٹنٹ لکسن ہے اس کا یہ یاد رکھنا کی ملک کی پراکرتک چھدروں سے پراکرتک چھدروں سے کس میں رکت کا سترون ہوتا ہے یہ بھی یاد رکنا اور انتریکس روک کی بات کرتے ہیں تو اسے تلی بکار بھی کہتے ہیں تلی بکار بھی کہتے ہیں جہری بکار بھی کہتے ہیں جہر باد روک اسے کہتے ہیں چہرباد کسے کہتے ہیں ہمارے تو چہرباد تو ہمارے روک ہوتے ہیں لنگڑی بکار کو اور چہری بکار کسے کہتے ہیں انتریکس روک کو چہری بکار کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں خراب بکار آتی ہے اور پراکرتی چھدروں سے کھون آتے ہیں اور اسے تلی بکار بھی کہتے ہیں یعنی سریر پر جو چھوٹ چھوٹے دھنیں بن جاتے ہیں تلی بکار بھی کہتے ہیں اس کے بعد بات کر رہا تھا انتے ہیں اس سے پہلتے ہیں کیا پڑک جیسے کے لغے میں قائمایا کو régionٹکوں کا متداب很多 مل 一样 Detective ہے کیونکہ یہ پسو سے بسو میں بھی فیلتا ہے یہ بھیovanٹ ہے یہ تو اسے کیونٹک راک کہتے ہیں اور ڈیجیس دیج Eigی نہیں چیکی یہ repوس ہو گیا ہے یعنی کی��ہ پسو سے مانوں میں اور مکھی اور مچنوں کے قارن ایک سے دوسرے فیلتا ہے یہ ایمپورٹنٹ اس کا لکھنگ لوگ ہو گیا یعنی کو82 design implement�� طرárias اللکہ اچانک سے پھیلarda میں چھوٹا چھوٹے بھوجہ بن Rome بن جائنے جو کیا کرتے ہیں دیجی سے ہے پہلتے ہیں میٹھی میں کنی سروس بنا کر یہ پوچھا جاؤ pas Quality dose پاس روح بھی بھی سریق سکتے ہیں تو میٹی میں کئی اور تک کمچ بنا کر زیادہ رہ سکتے ہیں اسے والسورٹر ڈیجیز بھی کہتے ہیں یہ اس کا ایمپورٹنٹ ہے اسے والسورٹر ڈیجیز کہتے ہیں یعنی بھیڑوں میں جو بھیڑے ہوتی ہیں اس میں یہ روگ آجاتا ہے بھیڑوں میں تو اس میں ان کی اون چھوٹی پڑھنے لگ جاتی ہیں اسی قرآن سے والسورٹر ڈیجیز کہتے ہیں اس کے اپنام کیا کہا دیکھیں ہم نے ایک تو دیکھیں ہم پیراکیوٹ روگ ہیں جنوٹک روگ ہیں ایک ملوگ کی جنوٹک روگ اور بھی ہیں پھیراکیوٹ روگ بھی ہیں پھر والسورٹر ڈیجیز تلی بخار اور جہری بخار یہ اس کے اپنام ہیں ہم لاسٹ میں کرنے سبی روزوں کو روگوں کو ایک ساتھ لے کر اس کے اپنام اور روگ کا رکھی گھر ایک ہی کلاس میں کرنے گے تو اس میں کہا ہے اس روگ میں سریر کا تاپاان اس روگ میں کیا ہوتا ہے سریر کا تاپمان ہمارے ایکسو پانچ سے ایکسو ساٹھ ڈگری فیروہ نائیٹ ہو جاتا ہے میں بہتر سے اسی گھنٹے کے بتر پسو کا علاج نہیں کرنے پر پسو کی مرتی ہو جاتی ہے ایکسو پانچ سے ایکسو ساٹھ ڈگری تک بکھار عاتی ہیں اسے چہری بکار کہتے ہیں شریر میں جہر فیل جاتا ہیں پورے پورے سریر میں اسی کارن جہری بکار کرتے ڈ"... آنیف سے کم ہو جاتا ہے اس میں کھونیں دست لگتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بکریوں میں اس روک کے ساس لینے میں اتیاں تکٹھنائی ہوتی ہیں اور گلے میں سوجن اتیاں دات کٹ گٹ آتا ہے اگلی بات کرتے ہیں تو اس کے اپچار کی بات کرتے ہیں اس کے ہم نے لکسن دیکھ لیے اس کے جیوانوں جنہیتیں کس کے دورہ پھیلتا ہے وہ دیکھ لیے اپنام دیکھ لیے اور اب اس کی بات بات کرتے ہیں تو چار میں کسی دیا جاتا ہے تیسین دیا جاتا ہے دیکھ ہونا دیا جاتا ہے اس کے دل کے لیے کیا ہے تو سلوک بلدین اور دیکھ آنا یہ ہوگئی اس کی بچاء کے لیے ملکہ اس کا ٹک ہے ٹکے کی بات کرتے اس کے بچاؤ کے لیے پرتیور سے چون مہا میں انتریکس کی سپور ویکسین دیں جاتی ہیں انتریکس دی جاتی ہیں اس سے کچھ لیں تو سپور ویکسینرو آج شریک ناق کرتے ہو وہ عقوسنتظبات آپ کو عقوسہ مقفلات نہیں کرتCLAY دی جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم نے بات کر لی اس کے ملکی اس کی خال کو جمین میں پانچ پیٹ نیچے گاڑ دیا جاتا ہے مرد پسوک رہنے کی جگہ پر فنائل سے ساپ کرتے ہیں یعنی اس کا ملکی پسوک رہنے کی جگہ پر فنائل سے ساپ کرتے ہیں ملک کی اچھی طریقے سے ساپ سپھی کی جاتی ہیں ڈیوانو چنیت رہنے یہ بھی جوانو چنیت رہنے پھر لنگڑا بکھار بکھار ان لوگوٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ کونسا رہنے رہنے دورہ پھیلتا ہے کس کے دورہ پھیلتا ہے یا پھر کلو سٹریڈیم سو یا پھر کلو سٹریڈیم سو یای نمک سیوانو سے پھیلتا ہے ستانی پاسا میں اسے جہرباد چورچوریا پھر سوجن لنگری بکھار بھی کہا جاتا ہے جہرباد کی ہوئی ہے کیونکہ اس میں یہ روگ جو سریر میں انٹر کرتا ہے اور اپنے لکسن دکھانے لگتا ہوں اس کے بعد سریر میں جہر پھیلتا ہے اسی Artana سے جہرباد کہتا ہے پرکی اس میں جہری بکھار آتی ہیں اتدراہ تیجی سے بہت جلدی سے چہر بکھار آتی ہیں بکھار آتیاں پھر جہری اور сем میں جیر پھیل جاتا ہے ایسے ہوئے ایک اور لکسنوں کے بارے میں تو اس روق میں سریر me جہر پھیل جاتا ہے انچہا تو آپ نے بات کرلی گی اس روق کے انٹر ہونے کے بعد جب یہ لکسن دکھانے لگتا ہے اس میں اس میں چہر پھیڑ جاتا ہے سریج میں اسے چہر بات کہتے ہیں اور چار ماہ سے تین ورس کے چار ماہ سے تین ورس کے پسو اس روک سے ادھیک گرسیت ہوتے ہیں یعنی چار ماہ سے تین ورس کے جو پسو ہوتے ہیں وہ ادھیک گرسیت ہوتے ہیں یہ اتنا ایپورٹن نہیں ہے پر گردن کندے اور پچھے والے پیروں پر گردن کندے اور پچھے اس پراہ کے اُپر اور six alright پہلے پول کیا تھے کہتے ہیں какие اور سو جن کہتے ہیں اس کے بعد باتک کہتے ہیں اس روگ میں برسوسات کیانا برسوسات کے موسم میں زیادہ پھیلتا ہے ایک تھی کا بھی پری مونسوEr لگتا Bay مونسون لگتا ہے ٹھیکا تاکہ آگے پھیلے نہیں جا سکے ٹھیکے کا مطلب یہ ہے کہ روک کے آنے سے پہلے دیا جاتا ہے روک کے آنے کے بعد دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی حصر نہیں ہوتا ٹھیکے کا کوئی حصر نہیں ہوتا روک کے بعد آنے کے بعد روک کے آنے سے پہلے وہ جو ہیں وہ ایمینٹی ڈیولپ کرتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پھر سوجن روگ پھر میں سوجن آ جاتی ہیں دردونے کے کارن پسو لنگڑا کے چلتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے نگڑا بخار بھی کہتے ہیں کیوسف پھر میں سوجن آ جاتی ہیں نغاز و جاتا ہے اس کے کندے اور اندکان دے پیچھے والے پیروں کے اوپر کپ سوجن آ جاتی ہے اس کا کار cost کیا ہوتا ہے پر پسو لنگڑا کر چلتا ہے اسے لنگڑا بخار بھی کہا جاتا ہے اگلی بات کرتا تو اس میں ہفsych میں آگے بات کرتا کہتا ہے پوسھی کیا ہوتا ہے جو روکój منہ دوسری جل اور چالج سے پھیلتا ہے یہ ہے وہ اس میں ایمپورٹنٹ ہیں یہ یہ رو کس سے پھیلتا ہے دوسری جلو اور چارے سے پھیلتا ہے کئی بار ملکی جو ہوتا ہے اس کے قرار جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے ملکی کوشکہ اور ماں سے سردنے لگتی ہیں جس کی قرارن کیا ہوتا ہیں اس میں ایک ملکی سردنے سے بدبو اتپن ہوتی ہے اور کالے رنگ کا رکتا باہر آتا ہے یعنی کئی بھی چوڑ لگ جائے تو کالی رنگ کا رکت باہر آتا ہے کالی رنگ کا ملک پدار باہر آتا ہے اور اس میں بدبو اتپن ہوتی ہے اسے کارنے سے ملکی بدبودار رکت درو یا پھر باہر نکلتا ہے کیونکہ اس کی ویسے پر احچان ہے کردن اور پٹھے پر کڑ لگ جائے تو کالا بدبودار رکت درو باہر نکلتا ہے اس میں لکھا گیا ہے کے سرعہ تیج بخار 104 سے 106 ڈگری پیردنائٹ اسfal میں کدی تھی жےہری بکھار آتی ہیں انٹھریکس روگھ میں اور اس میں کتنی بخار آتی ہیں 104 سے 106 ڈگری فیرینائٹ سو خانہ پینہ بند کر دیتا ہے خانہ پینہ بند کر دیتا ہے کیونکہ گردن اور کندے میں سوڈن آ جاتی ہیں اور پیچھلے پیر کے اوپر سوڈن آ جاتی پوٹھے میں اسی قرارن یہ خانہ پینہ بند کر دیتا ہے اور پورے شریر میں جھکڑن پیدا ہو جاتی ہے پورے شریر میں جھکڑن پیدا ہو جاتی ہے اس رو کے جوانو مٹی میں کوج بنا کر لمبے سمیتر تک جوان و لوگ رہتے ہیں اس رو کا بھی ملکی علاج نہیں ہے ملی اوپچار کی بات کرتے ہیں اس میں تو اوپچار کیا ہیں اس کا الاج تو ہیں پر وہ ملکی پوس مارڈم نہیں کہہ جاتا اور مہین تو روج میں پوچ مارڈم نہیں کہہ جاتا یہ امپورٹن کر لیے یہ کئی بار پوچھا گیا ہے اور اور بھی ہمارے پوسل پریجروپ بہتی میں بھی پوچ جا سکتا ہے کہ کس روگ میں پسل کے ملکی بعد پوسمارٹم نہیں کیا جاتا اس نے نہیں کیا جاتا تو Jen任给 Jr COM پردینی سولون پردینی سولون کم کرنے کے لئے پردینی سولون دیا جاتا ہے پینسلین کب دیا جاتا ہے تو پینسلین کا انجیکشن دیا جاتا ہے پروکین پیلسینین فارٹ اور ڈوکسینہ کا انجیکشن دیا جاتا ہے اور یہ اسٹرائیڈ ہوتے ہیں جو کی سریر میں طاقت اور اتجنا اتبان کرتے ہیں جو ڈوکسینہ کا انجیکشن ہے جو ڈیکسونہ کا انجیکشن ہے وہ سریر میں طاقت اور اتجنا کو اتبان کرتا ہے اور بکھار کے لئے بکھار کے لئے نیموویٹ کا انجیکشن دیا جاتا ہے یہ ایمپورٹینٹ ہے سوزن کی کم کرنے کے لئے کس کا دیا جاتا ہے پردینی سولون کا اور ڈیکسونہ کس کے لئے دیا جاتا ہے سریر میں طاقت اور اتجنا کے لئے और बुخार उतारने के लिए Nemovate का injection दिया जता है इसका उक्चार हो गया इसके बात बात करने तो इसके मलब की ठीकए की बात करते हैं उसमें ठीका प्री मॉनसुन दिया जता था और कौन सा ठीका दिया जता है स्पोर वैक्सीन इसका दिया जती थी پرتی ورس جون ماہ میں دیا جاتا ہے اس کے بعد ورتمان میں بات کریں تو بی two for a six और Rock और । यह ऐसे का नोगो और सोज्टों का around City गणतु को टिका सहँक्द से कहते हैं इस क ballot करते इन इसे संभंदित भाथ प्रासिनिक के बारे में हमने आज دو روک پڑھے کون کونسے دو روک ایک تو انتریکس پڑھا کونسا رو این Landes ان اسٹریکس مرک پڑھا ایک تو بڑھا بلیک کواتر ایان اس تعلقète جہان تصور تو بسیلس انترکس بسیلس انترکس اور وفی کیونسے ان اسٹرکش اور بسیلس انترکس یو ان کے رو کارک ہوگئے جیوان جنیت ہوگئے دونوں اور ان کے اپنام کی بات کریں انترکسика اپنام کی آئے جہری بکھار تلی بکھار اور کون سا ہے تو اس میں اس پور اپن جاتے ہیں آپ نے 님이وی اپ نوم ہے تو یہ بنائم ہے 기억 کے اپنا میں ایک تو فر سوججی 나오 گیا ایک جہرباد ہو گیا چورچوریا ہو گیا اور کوئن سا تو لانگڑی بکھار ہو گیا ہے یہ اس کے اپنا معندوقor بات کرتے ہیں ان کے پریسے کیจะ سمندید بات کرتے ہیں جو آہو ڈالہ اینٹریکس کونسا ایک جیوانو جنیت روگ ہوتے ہیں انتریکس روگ جو ہوتے ہیں کس سے ہوتا ہے ہم نے بات کی بیشلس انتریکس سے ہوتا ہے بیشلس انتریکس سے ہوتا ہے سر روگ کونساو روگ ہے تو پروٹو جوہ پروٹو جنیت روگ ہے آگے بات کریں گے اس کے بارے میں بھی اور اپم ڈی ہیں جو یہ نہیں تھیں کٹوسیس جو ہے وہ میٹابولک روگ ہے چاروں ہیں ایلگ ایلگ ہیں ایک بار پھر سے دیکھ لو کٹوسیس تو کس سے سمجد ہے کٹوسیس ہمارے میٹابولک میٹابولک کٹوسیس جو میٹابولک ہے ایفامڈی جو ہے عمد جنیت ہے سر را جو روگ ہیں وہ روٹو جواج جنیت ہے انتریقس روگ ہیں وہ شیوانو جنیت روگ ہیں اگلے پرسن کی بات کرتے ہیں دوسرا پرسن دوسرا پرسن دہا ہیں ہمارا دوسرے پرسنے کی بات کرتے ہیں اس میں پسوہ میں کونسا روگ کندے کی ماں ثبیش اور پتھے کی ماں ثبیش میں سوجنا جاتی ہے تو کونسے روگ میں پسوہ میں کونسے روگ میں پتھے کی ماں ثبیش اور جو دنیا کی ماں ثبیش ہوتی ہیں ان میں سوجنا جاتی ہیں خور پکا مو پکا بلک وارٹر اینٹیرر ٹوکسیمیا اور انٹر پیسٹ کونسا روگ ہے جس میں کندے کی ماں سپیشیوں اور پٹھے کی ماں سپیشیوں میں سوجن آ جاتی ہیں تو بلیک وارٹر بلیک وارٹر کو اور کیا کہتے ہیں لنگڑی بکھار لنگڑی بکھار بلیک وارٹر یا پھر لنگڑی بکھار یا پھر بی کیو یہ اس کے نام ہے جس میں کیا ہوتا ہے کندے اور ماں سپیشیوں میں سوجن آ جاتی ہیں اور پٹھے کی ماں سپیشیوں میں سوجن آ جاتی ہیں اسی کارانی سے کہتے ہیں پھڑ سوجن پھڑ سوجن روگ کہتے ہیں باقی خور پکا مو پکا اور رینڈر پیسٹ اور انٹر ایٹوکش میں انٹر ایٹوکش میں روگ کے آگے بات کریں گے ہم جیونو جنیت میں ہی اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے پرشن کی تو انتریکس روگ کا روگ کارک ہے تو انتریکس روگ ہے اس کا روگ کارک کون سا ہے یہ ایک جیونو جنیت روگ ہے اس کا روگ کارک کون سا ہے تو کلو سٹریڈیوم سوویہی بے سلس انتریکس ہم نے بات کی کہ بے سلس انتریکس روگ ہوتا ہے اور uیسے بقیو تھے اس کی پہ باب ہے بے سٹریڈیوم تحتینی سے سو اور اب دیکل نہیں فگانیت میں یہ روگ ہوتا ہے اور بے سلس اینٹریکس کس سے ہوتا ہے تو بکڑنا وائرس جو ہیں وہ بلے گی بکڑنا وائرس ایک پرکار کا وائرس ہے جس سے ایک تو ہمارے روگ ہوتا ہے سر روگ ہوتا ہے اس کے بعد اور ایک دوسرا روگ ہوتا ہے پسو میں پسو میں کونسا روگ ہونے پر پسو پراکرتک چھدروں جسے ناک کان گودہ اور یونی سے دھرتسترہ ہوتا ہے یہ ایمپورٹینٹ ہے یہ ایک بار ایمپورٹینٹ کر لیجئے پسو میں کونسا روگ ہونے پر پراکرتک چھدروں ناک کان گودہ اور یونی سے خون آنے لگتا ہیں کونسا روگ ہیں کل گوٹو انتھریکس رنڈر پیسٹ ری بیٹ تو کس روگ سے جو ہیں وہ ملے کی پراکرتک چھدروں سے خون آنے لگتا ہے کونسا روگ ہیں انتھریکس روگ ہیں option b کریکٹ ہو جائے گا انتھریکس روگ میں کیا ہوتا ہے تو پراکرتک چھدر جیسے ناک کان گودہ اور یونی ان سے دھرتستراؤ ہونے لگتا ہے اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں پانچ اپریشن تو ان میں پانچ اپریشن کیا ہے اس میں پیڑوں میں پیڑ جو ہوتی ہیں ان میں کونسا روگ ہونے پر ان کے ریسے چھوٹے پڑ جاتے ہیں ان کے ریسے چھوٹے پڑ جاتے ہیں کس روگ میں ان کے ریسے چھوٹے پڑ جاتے ہیں اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں چھٹا پرشن چھٹا پرشن کیا ہے ہمارا چھٹے پرشن میں بات کرتے ہیں ان کے روگ میں مکھیت ہے کس پرکار کی ویکسین لگاتے ہیں 왜� Yang ii Antrax 그� Herz s3 روح میں ٹیکہ جو ہوتا ہے اس کے روپ میں کس پرکار کی پ hombre مقار beide ویکسین بات کرنے والی ویکسین اטری تیو ٹکم دو اس ٹپرکار کی جو ہوتی ہے وہ انتردنے والی Колپ میں لگائی جاتے ہے آپس fonctionne ھول روک ہو جائے گا سٹنین والی ویکسین اس کے پرکار پسٹے پر صبح رڑ میں بھیfinden سپور ویکسین جو وہ کس میں لگائی جاتی ہیں ہمارے تو انتریکس روگ میں لگائی جاتی ہیں اگلا پرشن ساتوہ پرشن ساتوہ پرشن کیا ہے ہمارا جیوانو جنیت روگ ہے تو کون سا روگ جو ہیں وہ جیوانو جنیت روگ ہے لنگڑی بخار رینڈر پیسٹ ایف ایم ڈی ری بیج تو کس پرکار کہتے ہیں بیکٹیریل ڈیجیز یہ کسے کہتے ہیں تو جیوانو جنیت روگ کو کہتے ہیں بیکٹیریل ڈیجیز لنگڑی بخار رینڈر پیسٹ ایف ایم ڈی اوڈ ری بیج تو کس پرکار کا روگ جو ہیں وہ جیوانو جنیت ہے لنگڑی بخار یہ کس سے ہوتا ہے تو ایک بار بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں کس سے ہوتا ہے کلو سٹیڈیم کلو سٹیڈیم چو بھی ہے ہم نے بات کر بھی لیا پہلے تو ایک بار اور پھر سے دیکھ لو لنگری بکار جو ہوتا ہے بی کیوں روگ جو وہ کلو سٹیڈیم چو بھی اسے ہوتا ہے اگلا پرشن ہمارا تو اگلا پرشن کیا ہے کس روگ میں پچھو کے پچھن تنتر میں ویس پھیل جاتا ہے اور تیمپینی آفرا کے لکس میں دکھائی جاتے ہیں قلو سٹیڈیم کس پرکار روگ جس میں کیا ہوتا ہے پچھن تنتر میں ویس پھیل جاتا ہے اور تیمپینی احنی آفرا جیسے لکس میں دکھائی جاتے ہیں کونسا روگ ہے پھڑکیا اس کے بارے میں آگے بات کریں گے پر اس کا آنسر ہے پھڑکیا روگ یا پھر انٹیرو ٹوکسی میہ انٹیرو ٹوکسیمیا یہ روگ جو ہیں وہ اس کی بات آگے کریں گے یہ جیوانو جنیتی روگ ہیں اس پر اس میں کیا ہوتا ہے پسو کے پچند ندر خراب ہو جاتا ہے اور اس میں ویس پھیل جاتا ہے اور ٹیمپینی یعنی آپرا کے لکسن دکھائی دیتے ہیں پھڑکیا روگ میں اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے پرشنی کی نوہ پرشنی نوہ پرشنی کیا ہے ہمارا تو نوہ پرشنی کی بات کرتے ہیں جیوانو جنیت روگ ہیں تو ان میں سے جیوانو جنیت کون سا روگ ہے ملک فیور کیٹوسیس اور پھڑکیا اور سی ہنڈر پیسٹ کون سا روگ بلکی جیوانو جنیت روگ ہیں تو پھڑکیا روگ اینٹیرو ٹوکسیمیا روگ جیئے وہ سی وانو جنیت؛ روگ ہیں یہ ہمارا آگے بات کریں گے اس کے بارے میں پریشنی کے دسویں پریشنی کی دسا explored پریشنی کیا ہے مارا تو کس روگ کے بیجانوں کس روگ کے بیجانوں جو متی واحد زندگی بنا کر چیویت رہ سکتے ہیں کس ق while گٹو ریبیج رینڈر پیسٹ کس پرکار کے روگ میںٹھے کیو اس میں بیجانوں سے ہوتے ہیں کبھی بھی دوسرے پسو میں پھیل سکتا ہے اسی کارنے سے ڈیجیز بھی کہتے ہیں چننٹک روگ بھی کہتے ہیں پسو سے مانوں میں پھیل سکتا ہے پسو سے پسو میں پھیل سکتا ہے اس کے بھی جانوں چیویت رہتے ہیں اس ی کارنے اس میں کیا ہوتا ہے پوسمارٹم نیہ گیا جاتا اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے بھی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں گیاروے پرشن کی تو گیاروہ پرشن کیا ہے ہمارا کس روگ میں کس روگ میں پسو کی گردن کندہ پچھلے پیروں اور پٹھے میں سوجن آ جاتی ہیں اسے پھر سوجن کہتے ہیں پھر سوجن کسی کہتے ہیں تو پسو کے گردن کندے یہ کندہ ہے کندہ ہے تو کندے پچھلے پیروں اور پٹھے میں سوجن آ جاتی ہیں اسے پھر سوجن روگ کہتے ہیں انتریکس روگ بلیک وارٹر کل گوٹو میسٹر ٹائٹیز تو بلیک وارٹر اس روگ میں کیا ہوتا ہے پھر سوجن ہوتی ہے یعنی پیشلے پیروں اور پٹھوں میں سوجن آ جاتی ہے یہ میں سمجھے یہ الگ سے کیسے کروا رہا ہوں یہ سمجھے کہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ملک کی آپ نے جو ہم نے پڑھا ہے اس کے ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ تو کیسے کا آنسر جلدی سے کمنٹ کیجئے اور ساتھ ساتھ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تو بات کرتے ہیں باروے پرشن میں ہم نے بات کرتے ہیں تو ایچس ہیموروجک سیپٹیس میہ کا روگ کارک پوسٹرلا بوبیلس سیپٹی کا کس بسو میں ہوتا ہے یہ تھوڑا کیسے چینج ہے نیکسٹ اس کے بعد میں اس کی بات کریں گے بلیک وارٹر جو ہم نے ابھی ختم کیا اس کے بعد ایچس رو گیاں پھر گل گوٹو روگ ہی پڑھیں گے تو اس کا کیسے تو کر لیتے ہیں پہلے ہیموروجک سیپٹیس میہ اسے کیا کہتے ہیں گل گوٹو گھل گوٹو روگ کہتے ہیں یہ جو کیسے ڈال دیا ہم نے پر اس کی بات کر لیتے ہیں ہموروجک سیپٹیس میہ روگ کارک کا پوسٹرلا بوبیلس سیپٹی کا پوسٹرلا بوبیلس سیپٹی کا یہ کس کا ملکی کس پسوں میں ہوتا ہے روگ کارک ہیں گائے میں کھوڑے میں پہنس میں اور بکری میں بوبیلس آ رہا ہے تو پہنس میں بوبیلس بوبیلس ہم نے چاہتی پڑی تھی پچھلی کلاسوں میں پڑی تھی نے نشلوں کے بارے میں بات کریں گے آرام سے اسے ہی بات کریں گے پہلے کچھ اس کے بارے میں بات کر لیں گے نوٹس تھیوری بات کر لیں گے پھر اس سے سمندھید پرسنے کر لیں گے تاکہ ہمارا ٹوپک اچھے سے کلیر ہو جائے تو ایک پوسٹرلا بوبیلس سیپٹی کا کس میں ہوتا ہے تو پیہنس میں ہوتا ہے کس کا روگ کارک ہے تو ہموروجک سیپٹی سمیا کا روک کا رکھے ہیں اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں تیروہ پرشن تو تیروہ پرشن کی بات کرتے ہیں کس روک کا انجے نام ہے رنڈر پیسٹ گل گوٹو تیبیج انتریکس گل گوٹو گل گوٹو کس کا اپنا میں انتریکس روک کا اس میں کیا ہوتا ہے ہم نے بات کی تو پھیڑ کی اون چھوٹی پڑ جاتی ہے یہ اس کا لکسن ہے میں انتریکس روک کو کہتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے پرشن کی اگلا پرشن کیا ہے ہمارا تو کس پرکار کا روک پسوں میں دوسری جلو اور خراب چارے سے پھیلتا ہے دوسری جلو اور خراب چارے سے کون سا روک پھیلتا ہے رنڈر پیسٹ تھیلے نا لنگڑا بکار یا اپیوکت سبی پسوں میں دوسری جلو اور خراب چارے سے کون سا روک پھیلتا ہے لنگڑا بکار لنگڑا بکار یا پھر بلیک بلیک کوارٹر بلیک کوارٹر یہ جو روک کا نام ہے یہ کس میں پھیلتا ہے پسو میں دوسری جل ہوئے خراب چارے سے پھیلتا ہے جنگڑا بخار بھی کہتے ہیں پڑ سوجن کہتے ہیں جہر باد کہتے ہیں یہ سبھی اس کے انجے نام ہیں باقی تھلے نہ روگ ایک مرکار کا ملکی جیوانوں جنیتیں پر کس مرکار کا روگ ہیں تو یہ دوسرے سمجھد روگ ہیں رینڈر پیسٹ روگ رینڈر پیسٹ روگ رینڈر پیسٹ روگ کو کیا کہتے ہیں تو رینڈر پیسٹ روگ کو کہتے ہیں ہمارے پسو پلیگ کہتے ہیں جس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے پرسنی پندروہ پرشنے پندروہ پرشنے کیا ہوں گلٹی چور کس کس روک کا انجینام ہے تو اس کی گلٹی چور کے بارے میں بات نہیں کی تھی تو اس میں تھیوری میں بات نہیں ہوئی تو اس کی قیونت میں بات کر لیتے ہیں تو اسی کاراڑ کو دیکھنا ایمپورٹینٹ ہے تو اس کو ایمپورٹینٹ کر لیجئے کلٹی چور کس روک کا انجینام ہے ۔ آج جس کا بیکیو کا اینگرے کا بلیک وارٹر ہیمولوجک سیپٹیس میاں کس کا روک آپ کا بھی کہتے ہیں گلتی جوور کہتے ہیں اور کما کرتے ہیں اور آمنا بات کی اس کو تلی بکھا بھی کہتے ہیں تلی Bou بکھار کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں گھل سوٹر ڈیجیج گھل سوٹر ڈیجیج یہ اس کے انجھے نام ہوگئے تو گھلٹی جوہر بھی کہتے ہیں یہ بھی نوٹ کر لیجی آپ اس کے بعد بات کرتے ہیں سولو پرسنی کی تو سولو پرسنی کیا ہے بلیک کوارٹر روگ کا روک کارک ہے جو بلیک کوارٹر روگ ہیں اس کا روک کارک کونسا ہے بورسلہ ایبورٹس سولو پرسنی کی بات کرتے ہیں سالو پرسنی کی بات کرتے ہیں کس روک کو ستانی بسا میں جہر باد چورچوریا کہتے ہیں کس روک کو اس تانی بسہ میں جہرباد یا پھر چورچوریا روگ تي بی کہتا ہے کس رکھ لوگ risk جہرباد یا پھر چورچوریا روگ تي بی اگلے پرسنی کی بات کرتا ہے اس کے بعد تو اس سے سمجھ دس پرسنک بلکوارٹر سے سمجھے گئے ہیں اور کس کی تھیوری بھی لائے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہم ایسے اور ویڈیو لائے سکیں اور یہ جو کیوسن ہے وہ پرانے پیپروں میں لگ بگ لگ بگ پوچھے گئے ہیں یعنی کی ایک آد ایک آد پرانے پیپروں میں پوچھا گیا ہے تٹھارہ پراثنی دیکھتے ہیں کس روغ میں کس روغ میں پسو کی مرتضی ہو جانے پر پوس مارتم نہیں کیا جاتا کونسا روغ ہے یہ مینی کس کا ایک پوائنٹ ہے اگلے پراثنی کی بات کرتے ہیں انیسو پراثنی تو انیسو کا پرشنی کیا ہے اس میں تو بلک کورٹر کا ٹکا جو لوگ ہے اس کا ٹکا یہ بھرتی ورس کس ماہ میں لگایا جاتا ہے تو بلک قوارٹر کا ٹکا پرثیورس کس ماہ مریا جاتا ہے سیتمبر میں مارچ میں جون میں فریوری مے تو بھلک کوٹر کا lou Breakfast کس ماہ میں لگایا جاتا ہے م prov مہمcap جون میں جون میں مالگیا جاتا ہے antibman ond cookies سبلب موسیل لگے تو ہم نے بات کی تھی کہ سب سب ہی ٹکے pre مونسول لگتے ہیں صرف دو ٹکوں کو چھوٹ کر کونسے ٹکے ہیں ایک تو رینڈر پیسٹ آر پی کا ٹکا ایک ایف ایم ڈی پھوٹ ماؤوٹ اینڈ پھوٹ ماؤوٹ اینڈ ڈی جیز ان دونوں کا ٹکا ملکے الگ لگتا ہے باقی سب ٹکے سب بھی کوئی سا بھی رو گیا چیوانو جنیت ہو گیا ویسانو جنیت ہو گیا یا پھر کونسا روگ مرے تو پروٹو جوا موت نہیں ہو گیا جو ہوتے ہیں سرب رینڈر پیوجت کا ٹکے چیوٹ ہوتا ہے وہ یہ بار آپ مارا لگتا ہے اور اور پوچھ jul موپکہ headed کا سال میں دو بار سال میں دو بار یہ نوٹ کر لیجئے ایک سائٹ پر نوٹ کر لیجئےgood سال میں دو بار تو ایف ایم ڈی کا لگتا ہے اور رینڈر پیسٹ کا ٹکا تین سال میں اگلا پرسن بے سو پرسن آج کا لاشت پرسن یہ لاشت پرسن ہے اس کے بعد ہماری اکلاس معافت ہوتی ہے اس کے قلع و جہنجہیت روگ کی ہم بات کریں گے بیسا پرسن ہے کس روگ میں پسو گے گھردن میں اور پوٹے میں کر جانے سے کالا بدبودار دھرہ بہر نکلتا ہے کونسا روگ ہے جس میں گھردن اور پوٹے میں کر لگ جانے سے کالا رکت دھرہ بہر نکلتا ہے ڈرینہ میں، لنگڑا بخار میں تو کس روگ میں گردن اور پوٹھے میں کر لگ جانے سے کالا بدبودہ رکت بار نکلتا ہے لنگڑا بکار میں لنگڑا بکار کیوں نکلتا ہے کیونکہ اس میں مہاں سپیشیوں میں سوجن آ جاتی ہیں مہاں سپیشی سردنے لگتی ہیں اس کے قارن جو رکت کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور اس سے بدبو آنے لگتی ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا ہوتا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں پسکر ووک کے ساتھ تب تک کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہیے تنیواد